پنجاب میں نوندی کو بڑا دھچکا پی ٹی آئی کے پچیس منہرے فراقین کے خلاف ریفرنس منظور عراقین ڈی سیٹ قرار عراقین کے ڈی سیٹ ہونے پر حمزہ شہباز سادا جزریت کھو چکے ہیں فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے سنایا پی ٹی آئی کے پچیس عراقین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز پی ٹی آئی کے منہرے فراقین کی حمایت سے وزیرعالہ بنے تھے منہرے فراقین ایک مہترک فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں پنجاب حکومت کے مستقبل پر اب سوالات اٹھنے لگے فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے پچیس اور انتیس میہ کے بیچ میں انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے تیاری کا ٹائم مل جائے تو پچیس سے لے کے انتیس تاک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں خواتین آپ نے علیہ دا تیاری کرنی ہے نوجوانوں علیہ دا کرنی ہے ملتان کے لوگوں لگا کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے ایک چیز مانگنی ہے اسیمبلی جسے ان کب ڈیزولو ہوگی اور انیکشن کب اناؤنس کریں گے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا اتوار کو اسلام آباد مارچ کی کال دینے کا اعلان بولے کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اسلام آباد میں دنیا کا بڑا سمندر دیکھ رہا ہوں یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو ایک قوم بنا رہا ہے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہوئے فوری انتخابات کرائے جائیں مریم نواز میرا نام دہان سے لیا کرو کہیں تمہارا خاون ناراض نہ ہو جائے اپوزشن کا مقصد صرف کرپشن کیسز معاف کرانا تھا ان کی قبریں کھو دی جا رہی ہیں عمران خان کے مریم نواز کے بارے میں جملوں پر شریف فیملی کی شدید مضمت نواز شریف بولے کہ عمران خان خواتین کا نام لے کر اخلاقیات کی دھنجیاں اڑا رہے ہیں پہلے معیشت اب اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہے مزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایک جماعت کا سربرا بد تہزیمی کے پاتال میں جا گیا وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ایسی بد زبانی ہمارے سیاسی کلچر کے طور پر بڑھانا نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے ہمیں صوبہ چاہیے اور وہ صوبہ پیرزیر نے نہیں دیا کلانی بنا مال بنایا صوبہ نہیں بنایا اگر کوئی صوبہ بنائے گا تو کون بنائے گا کون بنائے گا انشاءاللہ ملتان والوں جب ہم عمران کو دو تہائی اکثریت دیں گے تو آئین میں ترمیم ہوگی نا الیکشن کمیشن نے آج پچیس لوٹوں کا مک کو ٹھک دیا ہے لوٹے حلقوں میں جائیں گے تو آبامی غزب کا سامنا کریں گے آج عمران خان کی مقبولیت آسمان سے باتیں کر رہی ہے رابط شروع اور ٹکٹ لینے والوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں شاہ ممت خوریشی کا جلسہ عام سے خطاب بولے عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اسلاموفوگیا کے خلاف دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو وزیر آزم بنانے میں میرا ساتھ دیا جائے ڈاکو شہباز چور بیمان جس پہ انشاءاللہ کل فرد جرم لگ سکتی ہے ایک ووٹ کا فرق ہے ایک ووٹ کا اگر عمران خان مجھے حکم کرے میں اسی اسمبلی سے دوبارہ اس کو وزیر آزم بنوا سکتا ہوں پلین بنانے والا سمجھ رہا تھا کہ عمران خان گھر بیٹھ جائے گا عمران خان تم سب کو گھر بھیجے گا ایک ووٹ کا فرق ہے عمران خان حکم کرے تو دوبارہ سے وزیر آزم بنا دوں عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے میں حاضر ہوں شیخ رشید کا جلسہ عام سے خطاب بولے کہ ملک میں دو وزیر آزم دو وزیر خزانہ اور دو وزیر توانائی ہیں ڈاکو چور اور بے ایمان شہباز شریف پر فرد جرم لگ سکتی ہے عملی طور پر وفاقی اور پنجاب حکومت ختم ہو چکی ہے ملک کو بہران کی دلدل میں مزید نہ بھسایا جائے استیفادیں اور ملک کو انتخابات کی طرف لے کر جائیں فواد چوہوی کا ٹویٹ بولے راجہ ریاض جیسے شخص کو اپوزشن لیڈر بنانے کا تجربہ نہ کریں اور الیکشن کی تاریخ دی جائے نیا الیکشن کمیشن بنائیں اور خابل قبول فریمورک کے تحت انتخابات کرائے جائیں کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ پچیس لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی شہباز صاحب کو ووٹ دیا انہوں نے پہلے دن ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں ڈاکووں اور کرپٹوالے کے ساتھ نہیں رہنا بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اللہ بنائے آئین کے وقار کے لیے عدالتیں کھلیں تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں عمران صاحب آج اپنے گریبان میں جھانگنے کا وقت آ چکا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نونگلی کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وزر اطلاعات مریم ورنگزیب کی پریس کون فرنس فیصل کریم کنڈی بولے پچیس سراکین نے چوروں کا ساتھ چھوڑا کیا عمران خان ابھی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف زہر اگلیں گے یہ آفیا کو چھوڑ کر فراہ گوگی کے وکیل بن گئے ہیں پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے پنجاب چھینے کا خواب چکنا چور ہوگا پنجاب کے عوام کو صوبے کو فراہ گوگی کی لوٹ مار پر شدید غصہ ہے الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والوں کو آج شرم تو آئی ہوگی مگر کہاں؟ نائب سابر نون لیگ مریم نواز کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ردے مل تحریک انتصاف کے پچیس منحل فراقین کے ڈی سیٹھونے پر ترین گروپ کے راقین کی اہم مشاورتی بیٹھا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانونی چارہ جوئی کے حفالے سے غور ترین گروپ کے راقین کی فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کی تجویز حتمی فیصلہ تہنگیر ترین کریں گے ترین گروپ کے راقین نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ کر سنا لادلی حکومت کو اور اس لادلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان سارے تین پونے چار سالوں میں کہ پاکستان کی پشتر سالہ تاریخ میں نہ کسوں کو ملی نہ آئندہ کسوں کو ملے گی ایسی جو سپورٹ اس لادلے کو ملی تھی اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا تیس فیصل بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرمن سے میں بڑا بول نہیں بول رہا انتہائی آج ہی سے حرص کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کے طرح اوپر جا رہا ہوتا ملکل چار سال میں ڈالر ایک سو پندرہ سے ایک سو نفاسی پر پہنچنے میں ہمارا خصور نہیں تھا حکومت جاتی دیکھ کر انہوں نے پیٹلز سستا کر دیا وزرعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب بولے مختدر ادارے نے لادلے کو وہ سپورٹ دی جو کسی کو نہیں دی گئی لادلے جیسی سپورٹ کا ہمیں تھی سویسد ملتا تو ملک راکٹ کی طرح چلتا لکجوری آئیٹمز پر پابندی لگاتی گئی ہے راجہ ریاض قومی اسمبلی میں بطار اپودشن لیڈر منتخب سترہ اراکین قومی اسمبلی کے دستخطوں سے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں درخواست جمع کر آئی گئی تھی دیپٹی سپیکر نے اپودشن لیڈر کے لیے ہامی اراکین کے دستخطوں سے درخواستیں تلقی تھی راجہ ریاض کی درخواست پر سولہ غوث بخش مہر کی درخواست پر چھے ممبران کے دستخط تھے راجہ پروید اشرف نے راجہ ریاض کا بطار اپودشن لیڈر تقرر کیا تھا مالی سال دوہزار بائیس تئیس کا بجٹ دس جون کو پیش کیا جائے گا وزر آزم شہباز شریف نے بجٹ پیش کرنے کی اسمبلی کی منظوری دے دی سابق صادرہ صفلی زرداری کی سربراہ جیو آئی فے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادل خیال تمام فیصلے مشاورت سے کر رہے ہیں اور مستقل میں بھی مشاورت سے کیے جائیں گے پاکستان پہلے ہے اور سیاست بعد میں تمام اقدامات ملکی بہتری کے لیے کریں گے نہ کہ دوسروں کی طرح دو ٹکے کی سیاست کے لیے قومی حکومتی ملک کو بھمر سے نکال سکتی ہے دونوں رہنماوں کا اتفاق پاکستان کا خود انحساری اور خود مختاری میں اہم سنگ میل پاک مہریا کے ملزم کلاس کار ویڈ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب پی این ایس بدر کو سمندر میں اتار دیا گیا انڈیگر دو جہاز تکمیل کے مراحل میں جہاز جدید ہتھیاروں اور سنسر سے لیس ہوں گے ترکیش کمپنی اور پاکستان شیپ بیلدگ فایسلیتی وزر اعظم شہباز شریف کی کراچی آمد پاک بحریہ تقریب میں وزر اعظم شہباز شریف کی خصوصی شرکت بولے پاکستان اور ترکی بہترین تعلقات میں بندے ہوئے ہیں پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب پاک ترکیش پترات کی بہترین مثال ہے پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے سیپیٹ منصوبہ علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے پاک بحریہ ملک کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل تیار ہے قومی ضروریات پوری کرنے کے لیے کراچی شپ یارڈ پاکستان کا واحد شپ یارڈ ہے بلجن کلاس کارویڈ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ بڑی کامیابی ہے نیول چیف ایڈمیرر امجد خان نیازی کا تقریب سے خطاب بولے کراچی شپ یارڈ کا ہر ورکر پوری محنت اور لگن سے کام کر رہا ہے ترک صغر ویڈیو پیغام میں بولے پاک ترک تعلقات برادرانہ ہیں چک لالا گیریزن میں فوجی اعزازات کی تقسیم کی تقریب مکور کمانڈر رامل بنڈی نے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کی اس شاندار فوجی خدمات پر انیس افسران اور جوانوں کو تمغائے بسالت عطا کیا گیا نوازی افسران اور جوانوں کو تمغائے امتیاز ملیٹری اور چھتیس کو ستارہ امتیاز ملیٹری اتا کیا گیا مزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز سے عرقین پنجاب اسمبلی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے اخدمات پر تباہتا ہے خیال عرقین پنجاب اسمبلی کی آٹھے کی قیمت میں ریکارڈ کمی پر حمزہ شہباز کے اخدمات کی تعریف حمزہ شہباز بولے امران میازی کے چار سالہ دور میں مہنگائی نیا ماجمی کی کمر توڑ دی عمرانی سرکار عوام پر قیہر بن کر ٹوٹی سوبے بھر میں دس کلو آٹھے قتیلہ چار سو نوے روپے میں ملے گا چیرمن نیب نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز پر فوری پابندی لگا دی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز پر عمل درامت فوری طور پر روک دیا گیا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی ہیڈھکوارٹرز کو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کی ہدایت ملک بھر میں بجلی کا بہران ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے لگا بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہلکان کر دیا شہری علاقوں میں بارہ دہات میں چودہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی حکم بالا بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر پاب اپائیں عوام کی دوہائی مہنگائی کے ستائے بام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاریاں بجلی چار روپے فی یونٹ سے زائد مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا درخواست پر اکتیس مائی کو سمات کرے گا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بند میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے سارفین پر انسٹھ ارب پینٹالیس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا